بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ستائیس فروری بروز منگل ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے سپریم گوڑا پاکستان میں آج بہت اہم سمات ہوئی ہے اور سابق جج منظور ملک صاحب جو بہت بڑا نام ہے کریمنل لو میں آج انہوں نے عدالت کے سامنے بھٹو جو ریفرنس ہے صدارتی ریفرنس اس میں جو دلائل دیں ہیں پوری تاریخ اٹھا کر رکھتی ہے کمال کیا ہے آج کمال کے دلائل تھے منظور ملک صاحب کے وہ میں آپ کے ساتھ شی ہوں گا کہ عمران خان سے متعلق جو ایک کیس تھا اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں چیف الیکشن کمیشنر اور ممران الیکشن کمیشن کے خلاف تو انہی دالت کی ترخواست دائر ہوئی ہے اور چیف زیسٹس لاہور ایک کورٹ کی جانب سے جو اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں نے بڑی دبنگ گفتگو کی ہے اور دوسری طرف منڈیٹ جالی ہونے کا ثبوت مل گیا ہے اور ایم کی جانب سے پہلے ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے اور اس تزدیک کر لیتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری تزدیک انہوں نے اس چیز کو مان لیا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سپریم کورٹ پاکستان نے سی ڈیو کو جو حکمات جاری کی ہے اس کے پر بھی ہم بات کریں گے پہلا تو مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں جو ایک ریزلٹ کے حوالے سے جو انٹر بورڈ ریزلٹ کیس تھا اس میں سابق چیرمن بورڈ سمیت چھے ملزمان کی زمانت منظور کی گئی ہے یہ کافی دنوں سے ایک معاملہ چاہ رہا تھا سندھ میں اور کراچی میں اس میں اہم سمات ہوئی صبحی انٹی کرپشن عدالت نے انٹر میڈی ایٹ کے نتائج میں رد و بدل کی مقدمے میں چھے ملزمان کی عبوری زمانت منظور کر لی کراچی میں صبحی انٹی کرپشن عدالت کے روبرو انٹر میڈی ایٹ کے نتائج میں رد و بدل کی مقدمے کی سمات ہوئی عدالت نے کیس میں نامزد چھے ملزمان کی عبوری زمانت منظور کر لی عدالت نے سابق چیرمن انٹر بورڈ سید الدین نسیم احمد میمن سابق کنٹرولر ا امتحانات انور علیم راجپود زہیر الدین بھٹو سمیت چھے ملزمان کی عبوری زمانت منظور کی عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 مارچ تک جواب طلب کر لیا ایک مہینے کی عبوری زمانت انٹی کرپشن کے مطابق ملزمان کے خلاف انکواری کومیٹی کی سفارشات پر مقدمہ درج کیا گیا ہے ملزمان پر پری میڈیکل کے دو ہزار بائیس کے نتائج میں بے ذابطیوں کے الزمات تھے اور ایک مہینے کے لیے انٹی کرپشن عدالت نے عبوری زمانت دے دی ہے دوسری طرف جو اہم پیش سامنے آئی ہے وہ ہے جی چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی جانب سے نئے ججز کے نئے ججز کے لیے ایک تقریب تھی اس میں چیف جسٹس نے نئے ججز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ محمد عمیر بھٹی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والے لوگوں کو چنتا ہے اللہ تعالی انصاف کرنے والے لوگوں کو چنتا ہے انصاف کرنے والے اللہ پاک کی جانب سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ججز کے نام کے ساتھ عزت اور احترام ہمیشہ منسلک رہتا ہے عزت اور احترام ہمیں اپنے فیصلوں کی بدولت برقرار رکھنا ہوتا ہے ہم اپنے فیصلوں کے بارے میں اللہ پاک کی حضور جواب دے ہیں بطا اور ججز ہونا کوئی نوکری نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے ہم سب کو اپنے منصب کی حفاظت کرنی ہے چیف جسٹس لاور ایک اوٹ کا کہنا تھا کہ ہر فیصلے کے ساتھ جج کا کردار منسلک ہوتا ہے ایک دفعہ کردار پر لگا داغ صاف نہیں ہوگا مجھے اپنے آپ پر فخر ہے کہ میں نے کبھی کسی کے کہنے پر اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا انہوں نے نئے ججز کو تلقین کی کہ ہمارے رشتہ دار بے شک ناراض ہو جائیں لیکن پروردگار کی ناراضگی کو کبھی دعوت نہ دینا اللہ کی رضا کے لیے نیک نیتی کے ساتھ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں یہ ہدایات اور تلقین کی گئی ہے چیف جسٹس لاہور ایک کورٹ سے کی طرف سے دوسری طرف جو چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سندھائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سندھائی کورٹ کے تمام احکامات کی خلاورزی کرتے ہوئے توہینے عدالت کی ہے الیکشن کمیشن فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا تضاد دور نہیں کیا دار درخواست میں کہا کہ عدالت نے بائیس فروری تک سب کو سن کر تفصیلی فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے سنے بغیر ہی کس فروری کو فیصلہ سنا دیا عدالت نے تفصیلی فیصلہ اور ریزننگ دینے کا حکم جاری کیا تھا لیکن ہمارے خلاف مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان اور دیگر کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی کی جائے یہ وہ درخواستیں تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی تھی اور جبران ناصر اور مختلف اس میں بکلا تھے اور انہوں نے اس میں جو معزز سندھائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بڑے سخت احکامات بھی جاری کیے تھے اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ان کو سن کے ڈیسائیڈ کریں لیکن اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سنا نہیں ہے اور جو آرڈر جاری کی ہیں آرڈر میں آپ جانتے ہیں دو لائنوں کے آرڈر ہیں کہ آپ جائیں اور ٹائبونل سے آپ رجوع کر سکتے ہیں دوسری طرف جو اہم پیش رف سامنے آئی ہے وہ ایمکیم کی جانب سے مصطفیٰ کمال اپنی کور کمیٹی میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور وہ لیک ہو جاتی ہے گفتگو کیا تھی کہتے ہیں جی کہ ہماری ملکات ہوئی ہے ابھی انتخابات کے حوالے سے جو جوڑ توڑ ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ ہماری ملکات ہوئی ہے مسلم pregnون کے وفت سے چاریس پچاس منٹ ملکات ہوئی ہے ہم ایک کمرے میں گئے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہمیں کسی نے کوئی ہمیں آہ رسپانس نہ دیا کہتے ہیں جی اس ملکات میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم کیوں پاکستان کے وفد کے بعد ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات ہے دوبارہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقات کی ہے پیپلز پارٹی سے کچھ چیزیں ہماری تیہ ہوئی ہیں اب آپ انتاظہ لگائیں کہ یہ سیاسی اور جوڑ توڑ اور جیسے کاروبار سعودے بازی ہوتی ہے کہتے ہیں نون لیگ کے وفد نے کہا کہ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ چیزیں تیہ ہوئی ہیں وہ کانفیڈ ہیں ان کو ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے اور اس پر انہوں نے کہا کہ ان خفیہ باتوں میں سے دو باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اوورال تو پچاس ساٹھ فیصد منڈیٹ چورایا گیا ہے یا جالی ہے اب وہ کس کا اوورال کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہی جماعتیں جو حکومت بنا رہی ہیں کہ پچاس ساٹھ فیصد منڈیٹ باقیوں کا تو پچاس ساٹھ فیصد منڈیٹ جالی ہے ایمکیوم کا تو سو فیصد منڈیٹ جالی ہے یہ جالی کون کہہ رہا ہے یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہم سے کہا کہ بھائی باقیوں کے تو پچاس ساٹھ فیصد منڈیٹ جالی ہیں یہ جو ایمکیوم ہیں ان کا تو سو فیصد منڈیٹ جالی ہے تو ہم ان کو کہے کا حکومت میں کو حصہ دیں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ہمیں کہا لی ہے دوسرا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں تو ہمیں ایمکیوم کی کیا ضرورت ہے ایمکیوم کو اتحاد سے باہر نکال ان کی ضرورت نہیں ہے ایمکیوم پاکستان کو بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کا اثرار ہے کہ انہیں ایمکیوم کی ضرورت نہیں ہے ایمکیوم نے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایمکیوم کے جو مطالبات تھے وہ انہوں نے مسلم لیگنون کو تحریری طور پر دی ہیں اور اس پر ان کا کہنا ہے جی کہ ہمیں تو کسی نے کوئی پورے جو پروسس ہے اس سے باہر کر دیا ہے اب اب یہ انہوں نے گفتگو مصطفیٰ کمال کی آڈیو ویڈیو لی کوئی اچھا مجھے لگا کہ شاید کوئی اس میں کی گئی ہو اور کوئی معاملہ ایسا کیا گیا ہو اور کوئی فیک ویڈیو ہو لیکن مصطفیٰ کمال نے پھر اس کو خود تسلیم کر لیا اور میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں ایم کیوں نے اس کو جان بوجھ کے بھی وائرل کیا ہے اور اب ان کی ان کے اتنے سخت ڈسپلن ہے اور اس میں سے ویڈیو کا وائرل ہونا انہوں نے تو خیر ایم کیوں لنڈن پر الزام لگایا ہے کہ ہمارے اندر کچھ گھس بیٹھ بیٹھی ہیں اور ان کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے لیکن بہرات اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے اور منڈیر جالی کا جو ان کی جانب سے اقبال جرم ہے کہتے ہیں باقیوں کا پچاس آٹھ فیصد جالی ہے آپ کا سو فیصد جالی ہے اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جی بلکل ان کی جو درخواست ہے وہ ان کا جو یہ جو ویڈیو لیک ہے یہ درست ہے اور میں نے یہ بات کی ہے دوسری جانب سپریم کورڈا پاکستان نے ایف نائن پارک اسلام آباد میں درجنوں درختوں کی کٹائی پر از خود نوٹس کیس کی سما تو سپریم کورڈ نے سی ڈی اے کو آئندہ سما تک درختوں کی کٹائی سے روک دیا سپریم کورڈ نے سی ڈی اے وائل لائف بورڈ حکومت کو بھی نوٹس جاری کر دی سپریم کورڈ نے کہا کہ وقلہ سادہ آشمی اور حسن رزا کیس میں عوام کی نمائندگی کریں گے عدالت نے پریس اسوسییشن سپریم کورڈ کے صدر اور سیکرٹی کو کمیشن مقرر کر دیا صدر اکیل افضل اور سیکرٹی عمران وسیم کو پارک کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی حدایت کر دی گئی سپریم کورڈ نے تمام فریقین کو آئندہ سنوار تک رپورٹ پیش کرنے کی حدایت کی درختوں کی کٹائی کس کے حکم پر ہو رہی ہے سی ڈی اے سے مکمل ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے درختوں کی کٹائی پر آنے والے اخراجات اور دیئے گئے ٹھیکے کی تفصیلات بھی فرام کرنے کی حدایت کی گئی ہے دوران سما چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ قوم درختوں کو ترس رہی ہے سی ڈی اے ایف نائن پارک میں درخت کاٹ رہا ہے ریجسٹار سپریم کورڈ نے درختوں کی کٹائی سے متعلق نوٹ ججز کومیٹی کو پیش کیا تین رکنی ججز کومیٹی نے معاملہ بنادی حقوق کا قرار دیتے ہوئے نوٹس لیا چیف جسٹس کازیف عزیسہ کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی اور درختوں کی کٹائی سے روک دیا ہے موزز چیف جسٹس کازیف عزیسہ صاحب نے جبکہ دوسری جانب سپریم کورڈ آف پاکستان میں اہم سماعت بھٹو ریفرنس کی اور اس میں آج نو رکنی بینچ ہے اور عدالتی معاون منظور ملک جو سابق جج ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے انہوں نے دلائل دی دلائل کا آغاز کرتے انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کی سمری میں نے تیار کی ہے یہ واقعہ گیارہ اور بارہ نومبر انیس سو چھوٹر کی درمیانی شب پیش آیا اب یہ آپ نے لازمی سننا ہے چونکہ انہوں نے پورا بھٹو کا ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے بھٹو کیس کی پوری تفصیل بتائیے بہت خوبصورت انداز میں منظور ملک صاحب نے کہتے ہیں یہ واقعہ لاہور میں گیارہ بارہ نومبر انیس سو چھوٹر کی درمیانی شب یہ واقعہ پیش آیا یہ وقوع لاہور میں شادمان چوک میں پیش آیا تھانہ اچھرا لاہور میں درج مقدمے پر تفتیش یہ کہہ کر بند کر دی گئے کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا انہوں نے کہا کہ ظلفکار علی بھٹو مقدمے میں ملزم نامزد نہیں تھے کیس کا ریکارڈ آٹھ اکاس انیس سو ستتر کو دوبارہ تفتیش کے لیے لیا گیا اب جو قتل ہے وہ انیس سو چھوٹر میں ہوتا ہے اور دوبارہ انیس سو ستتر میں کیس کا ریکارڈ لیا گیا دوبارہ تحقیقات کے لیے مجسٹریٹ سے کوئی تحریری اجازت نہ لی گئی دستفزات کے مطابق کیس کا ریکارڈ بعد میں لیا گیا تفتیش پہلے ہی دوبارہ شروع ہو چکی تھی عدالتی معاون کا کہنا تھا کہ چھے فروری انیس سو اناسی کو سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بھٹو کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات کی تھی اور سپریم کورٹ نے ظلفکار علی بھٹو اور شریک ملزم کی سزا برقرار رکھی تھی احمد رضا قصوری کی درخواست پر ہی مقدمہ درش کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ قتل کی پہلی تفتیش بند کیسے ہوئی اور دوبارہ شروع کیسے ہوئی یہ اہم ہے پہلے تفتیش بند کرتے ہوئے کہا گیا ملزمان کا کچھ پتہ نہیں چلا پولیس نے مجسٹریٹ سے کیس داخل دفتر کرنے کی استعداء کی تھی مجسٹریٹ نے پولیس کا کیس بند کرنے کی استعداء منظور کی مجسٹریٹ نے کیس بند کرنے کا بقاعدہ آرڈر جاری کیا مجسٹریٹ کیس آرڈر کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا منظور ملک صاحب کا کہنا تھا کہ مجسٹریٹ کا آرڈر آج تک برقرار ہے مگر ایف ای اے نے الگ تفتیش کی اس پر چیف جسٹریٹ نے دریافت کیا کہ سپریم کور نے اس معاملے پر کچھ نہیں کہا عدالتی معاون نے جواب دیا کہ سپریم کور نے صرف لکھا ایف ای اے نے الگ تفتیش کی یہ صرف تصب نہیں بلکہ بد دیانتی تھی عدالتی معاون کا کہنا تھا کہ احمد رضا قصوری کو قتل کرنے کی سادش کی گئے مگر احمد رضا قصوری آج بھی زندہ ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی دے سیشن جج اجاز نصار نے پبلک پروسیکیوٹر سے معاملے پر ریپورٹ مانگی تھی اگلے ہی روز کیس ہائی کورٹ کو منتقل ہو گیا چیف جسٹریس نے عدالتی معاون جسٹریٹر منظور ملک سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے آپ تو آج تمام ٹی وی چینلز کی ریٹنگز بریک کر رہے ہیں سنسنی اور سسپنس کی وجہ سے ہمیں انتظار رہتا ہے کہ اب آگے آپ کیا کہنے والے ہیں منظور ملک صاحب نے کہا کہ زرفکار علی بٹو نے تاثب کا الزام لگایا تھا چیف جسٹریس نے رماغ دیا کہ وہ تو ایک جج کی حد تک ہی الزام تھا اس پر منظور ملک نے کہا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں میں چیف جسٹریس کو متاسب ہونے کا کہہ دیا جائے تو باقی سب شامل ہو ہی جائیں گے جب چیف جسٹریس کو متاسب ہونے کا کہہ دیا جائے تو باقی سب شامل ہو ہی جائیں گے جسٹس سردار تارک مسعود نے منظور ملک سے دریافت کیا کہ آپ ہاتھی کس کو کہہ رہے ہیں اس پر منظور ملک نے کہا یہ تو میں نہیں کہہ رہا جس نے معاورہ بنایا اس نے کہا چیف جسٹس نے ریمارک دے کہ ہماری عدالت بہت جمہوری ہے ہم آپ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں عدالتی معامل نے جواب دیا یہ تو بہت صحت مندانہ چیز ہے اختلاف کرنے کا مطلب ہے آپ زندہ ہیں جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ جو اختلاف کرتا ہے وہ ہاتھی کے پاؤں سے نکل جاتا ہے بعد ازاں وقفہ ہوا وقفے کے بعد دوبارہ سماد شروع ہوئی تو وقفے کے بعد سماد کے آغاز پر عدالتی معامل ملک منظور ملک نے بتایا کہ چوبی ستمبر انیس سو ستتر کو پہلی سماد ہوئی اور اگلی سماد پر شواہد ایویڈنس طلب کی گئی جسٹس قاضی فیضی صاحب نے دریافت کیا کہ کیا زلفکار علی بھٹو کے وکیل پیش ہوئے تھے منظور ملک نے بتایا کہ پہلی سماد تھی ابھی پیش نہیں ہوئے تھے قانونی عمل کی کھلی خلاہ ورزی ہوئی تھی چیف جسٹس نے ریماغ دے کہ آرڈر شیٹ دیکھ رہا ہوں لگتا ہے جیسے کوئی سیول کیس تھا جسٹس محمد علی مظر نے کہا کہ فرد جرم تو گیارہ اکتوبر کو آئیت کی گئی تھی جسٹس جمال نے دریافت کیا کہ اگر کسی کہ خلاف فرد جرم کے لئے مواد ناکافی ہو تو کیا ہوگا عدالتی معاون نے جواب دیا کہ ایسی صورت میں ملزم بری ہو جائے گا بھٹو کیس میں فرد جرم بھی ملزمان پر الگ الگ آئیت کی گئی اس حصول کو بھی نظر انداز کیا گیا کہ ملزمان ایک سے زیادہ ہوں تو فرد جرم ایک ہی ہوگی پہلے ہی دن ذہن بنا لیا گیا تھا کہ بس ملزم آ گیا تو ٹرائل ہی کرنا ہے پہلے دن کہہ دیا گیا کہ شاہدنیں طلب کرتے ہیں عدالتی معاون نے کہا کہ سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت چیف جسٹس آپ کو یہ کیس سننا چاہیے تھا جب وہ لکھ چکے تھے کہ وہ نراز ہو گئے تو وہ پارٹی بن چکے تھے اس پر چیف جسٹس نے رمارک تھی کہ بھٹو پر جو پہلا چارج لگا اس کو ذرا دیکھیں اس چارج میں قتل کی سازش کے اناثر تو ڈالتے کچھ تو بتائیں پرائم منسٹر ہوس میں یہ سازش ہوئی کہاں ہوئی میں تو حیران اس کیس میں تو قتل کی بنیاد سازش پر بنائی گئی عدالتی معاون نے دلال جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایک گواہ نے کہا کہ اس نے ریٹائلڈ چیف جسٹس کو مارنے کے لیے اسٹین گن لی پھر گواہ نے کہا کہ بیان درست کریں وہ اصل میں جسٹس جمیل حسن رزوی کا انہا چاہتے تھے اس پر قائم قوم چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی چیف جسٹس کی باری نہیں ہے جس پر بھٹو نے جواب دیا کہ باری آئے گی منظور ملک نے مزید بتایا کہ اس پر قائم قوم چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں چیف جسٹس نے کہا دیا مجھے کچھ ہوا تو اس کو پکڑ لینا تو جب آپ کسی کے خلاف ایسا کہہ رہے ہیں پھر اس کا ٹرائل بھی کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا اس مقالمے کا آغاز چیف جسٹس نے خود کیا تھا اور باری کا ذکر کر کے جسٹس مسورہ تلالی رماغت ہے کہ کیا یہ ساری بات آرڈر میں بھی لکھی گئی ہے منظور ملک صاحب نے کہا کہ یہ اگر میرے بارے میں ابھی قید ہیں تو مجھے بھی پکڑ کر لے جائیں گے چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میری وجہ سے کبھی یہ نہیں ہوتا منظور ملک نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس گواہ نے کہا اداکار محمد علی کے لیے بھی یہ اسٹین گن استعمال ہوئی چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ اداکار محمد علی کو کیوں مارنا تھا اس سے کیا تلق تھا کیا وہ وعدہ مہو گواہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ ہٹ مین تھا جو بھی کسی کے خلاف بات کر رہے اسے مارتا تھا منظور ملک نے کہا کہ وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس دور میں ایسے واقعات ہو رہے تھے یہ کوئی اکیلا کیس نہیں تھا کار سواروں میں سے احمد رضا قصوری کے علاوہ کوئی کٹہرے میں نہیں آیا جسٹس مسورہ تلالی نے دریافت کیا کہ کیس کے شکایت کو انہیں اندقان کا کوئی بیان ریکارڈ ہوا منظور ملک نے بتایا کہ وہ تو واپس پیپس پارٹی میں چلے گئے تھے جو شکایت کو انہیں اندقان تھے بھٹو کے خلاف وہ تو واپس بھی پس پارٹی میں چلے گئے تھے ستتر میں ٹکٹ بھی مانگ رہے تھے آہ باہر جا کر بھٹو کے حق میں باتیں بھی کرتے رہے ریکارڈ پر ہیں کہ ٹکٹ انہیں الیکشن میں نہیں ملاتا جس پر جس مسارت حلالی نے ادریافت کیا کہ شکایت پر دوبارہ کب درج کرائی گئی عدالتی معاون نے بتایا کہ کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں مارشاللہ کے بعد دوبارہ معاملہ چل پڑا بعد ادنا عدالت نے ذلفکار علی بھٹو پھانسی کے خلاف ادارتی ریفرنس پر سمات کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کی ہے کل بھی عدالتی معاون منظور ملک اپنے دلائل جاری رکھیں گے کل انشاءاللہ آپ کو لائیو بھی یہ سمات دکھائیں گے اور منظور ملک صاحب کے جو دلائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو کل لائیو دکھائیں گے اللہ پاک پاکستان کا عمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار